بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کے مہینے میں حیض والی عورت یا نفاس والی عورت پیریڈ والی عورت عبادت کیسے کرے گی اس کا طریقہ کیا ہوگا جواب یہ ہے کہ نماز تو حرام نماز نہیں پڑھ سکتی اور نماز بالکل معاف بھی ہے بعد میں نماز قضا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہو سی روزہ روزہ بھی حرام روزہ نہیں رکھ سکتی ایسی حالت میں ہاں بعد میں روزے کی قضا رکھے گی نماز روزے کے علاوہ اور جو دیگر عبادتیں ہیں جن کا کرنا جائز ہے اس پر میری ایک مستقل ویڈیو ہے یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں گے ناپاکی کی حالت میں عورت کیا کر سکتی ہے کیا نہیں کر سکتی پوری ڈیٹیلز پوری تفصیل میں نے اس میں بیان کیا ہے جیسے تواف کرنا ہے مسجد جانا ہے یہ سب نا جائز ہے ایک الگ موضوع ہے تو بہر کیف یہاں پر میں مجھے اسے بتانا مقصد نہیں ہے بتانا صرف اتنا مقصد ہے رمضان میں نماز تو نہیں پڑے گی روزہ نہیں رکھے گی اور جو دیگر عبادت ہیں جیسے قرآن کی تلاوت وہ بھی حرام ہے قرآن نہیں پڑ سکتی ہاں تسبیحات کا ذکر ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یا کوئی اور تسبیحات جن کاموں کا کرنا اس کے لئے جائز ہے ان میں زیادہ سے زیادہ وقت لگائے تاکہ رمضان المبارک میں جو فضیلت ہے جو فائدہ ہے وہ اسے زیادہ سے زیادہ مل سکے ہاں امید تو یہ ہے وہ عبادت رمضان میں اگر کسی عذر کی وجہ سے نہیں کر سکی جیسے نماز نہیں پڑ سکی سوق تو ہے جذبہ تو ہے کہ اگر پاک ہوتی تو نماز میں کسرت کرتی نماز تحجد کی نماز نہیں چھوڑتی وغیرہ وغیرہ نفل نماز زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرتی اگر ارادہ ہے لیکن مجبوری ہو گئی تو امید ہے اسے ثواب مل جائے گا کیونکہ اس کا ارادہ پکا تھا لیکن اگر مجبوری ہے تو کر کیا سکتی ہے اسی لیے جو کام اس سے ہو سکتا ہے جو کام جائز ہیں تسبیحات کا ذکر ہے یا پھر جو ہے قرآن پڑھ تو نہیں سکتی سن سکتی ہے کسی سے کہے کہ بھئے تم درہا قرآن پڑھو میں بیٹھ کے سن رہی ہوں سننے سے ثواب ملے گا پڑھنے کا جتنا ثواب سننے کا اتنی ثواب تو یہ سب جو کام ہیں یہ سب کریں کوئی حرج نہیں کوئی قبات نہیں دعا کریں رمضان میں دعا قبول ہوتی ہے خاص کر کے افتاری کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے اس کے علاوہ رمضان پورے رمضان میں دعا قبول ہونے کا وقت ہے کیونکہ رمضان ایک برکت والا مہینہ ہے اس لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں اپنی حاجت اپنی ضرورت اللہ کے سامنے پیش کریں کہ یا اللہ مجھے یہ پریشانی ہے یا اللہ دور کر دے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگے رو رو کے مانگے گڑگڑا کے مانگے اللہ سے عاجزی انکساری کے ساتھ مانگے جتنا زیادہ ہو سکے دعا کرے اللہ سے مانگے اگر بندہ ہے ہم اس سے دو چار مرتبہ مانگیں گے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے کیا بار بار مانگ رہا ہے لیکن اللہ کی ذات وہ ذات ہے اس سے جتنی زیادہ مرتبہ آپ مانگیں گے اتنا زیادہ خس ہوگا کیا مجھ سے زیادہ مانگ رہا ہے یعنی مجھ سے لگاؤ زیادہ ہے اسے اتنا زیادہ خس ہوتا ہے اس لئے دعا کریے اللہ سے مانگیے جو مانگنا ہے آپ کے دل میں جو جائز خواہیسات ہیں آپ اس کو اللہ سے طلب کریے مانگیے روئیے تو یہ سب کر سکتے ہیں آپ تو یہ جو کام عبادت جو کام آپ کر سکتے ہیں جن کاموں کا کرنا جائز ہے اس پہ زیادہ سے زیادہ وقت لگائیں کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور بے فضول اور لگو کام سے یعنی وہ کام جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے نہ دنیاوی فائدہ نہ اخری فائدہ آخرت میں فائدہ کچھ فائدہ نہیں ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں یہ بہت اہم پوائنٹ ہے یاد رکھئے گا ورنہ رمضان میں اگر کوئی آدمی کچھ نہیں کر پاتا ہے تو بیکار کام میں لگ جاتا ہے ایسے کام میں لگ جاتا ہے جو کرنا ہی نہیں چاہیے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے بہر کیف اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں